یہ جیتنی محبت آپ کرتے ہیں میں تو اس میں آپ کا شکریہ ہی نہیں ادا کر سکتا سچی بات ہے ورنہ قرآن مجید میں جو کچھ میں آپ کو کہتا ہوں نا آپ کا برداشت کر لینا ہی بڑی بات ہے یہ جو ہار آپ نے ڈالے ہیں نا یہ یہ اس لئے مجھے ڈال دی ہیں کہ آپ قرآن کو سمجھے نہیں ہیں یہ میں صحیح کہہ رہا ہوں یہ جو ہار آپ نے ڈالے ہیں اور مٹھائیاں اور سوٹ اور خدمتیں یہ آپ نے جانا نہیں ہے کہ قرآن نے آپ کو کہا کیا ہے جنہوں نے قرآن مجید پڑا اور آگے لوگوں نے جان لیا ان کو پتھر کھانے پڑے ہیں ایسا ہے میں صحیح کہہ رہا ہوں اور یہ قرآن مجید کی میں اس وقت بیس سے پچیس آیت میرے سامنے ہیں اگر میں ایک ایک کر کے پڑھوں تو بہت ٹائم لگ جائے گا کہ قرآن جب پڑا جاتا تھا تو آگے سے سلوک کیا ہوتا تھا اس لئے میں آپ کا شکریہ دا کر رہا کہ آپ تو بہت محبت کرتے ہیں بڑا پیار کرتے ہیں اور یقین جانے کہ آپ جس طرح سے شوق سے محبت سے ہماری طرف دیکھتے ہیں اور جس ذوق کے ساتھ آپ کا تو حسان نہیں دیا جا سکتا ورنہ قرآن مجید مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے وہ ہے تو سیاسی سا واقعہ لیکن میں سنا دیتا ہوں سمجھنے کے لئے ہمارے ملک میں ایک صدر گزرے ہیں پرویز مشرف صاحب انہوں نے اپنے دور میں ایک محفل کی لاہور بادشاہی قلعے کے سامنے سٹیج لگا وہ اتفاق ایسا کہ مشرف صاحب نے سارے وزیر سارے گورنر سب وہاں کٹھے کر لیے وہ یوم اقبال پر وہ محفل تھی اچھا وہ کلام اقبال جس کو پیش کرنے کے لئے منتخب کیا گیا وہ اس وقت کے نامور قوال تھے نصرت فتح علی خان صاحب ان کا کوئی بیٹا یا بتیجہ بتیجہ غالباً راحت فتح علی اس کو منتخب کیا اللہ بہتر جانے کہ اس بندے کو کس نے سمجھایا یا کس نے کلام منتخب کر کے دیا علامہ اقبال کا اس نے وہ ڈھولکیوں سرنگیوں باجوں کے ساتھ پڑھ دیا اور وہ جتنے سامنے بیٹھے ہوئے تھے وہ صدر وزیر مشیر وہ ایک ایک شیر سب کے اوپر ایک ایک جوتہ تھا نہیں تو یوٹیوب پر آپ وہ سن کے دیکھیں یہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ کلام ہی اس لیتے کا تھا علامہ کا کلام تھا وہ انہیں کے لیے تو تھا دیارِ عشق میں اپنا مقام پیدا کر خود ہی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر تو وہ سارے سامنے خود ہی بیچنے والے ہی بیٹھے ہوئے تھے وہ صرف شیروں میں سن گئے شیروں میں سن گئے اس رنگیوں تبلوں باجوں میں وہ شیر قوالی سمجھ کے وہ سن گئے لیکن اگر وہی بات ان کے سامنے کوئی ان کو کہتا تو ہو سکتا ہے کہ وہ مشرف صاحب اور دیگر وزیر ان کو پکڑ کے اندر ڈال دیتے تو ہمیں ہوئے یہ سمجھتا ہے یہ کہہ رہا ہے وہ اقبال تھا اقبال کی بات تھی وہ قوالی کی صورت میں کہہ گیا لیکن ایک ایک شیر وہ میرا خیال ہے کوئی پانچ پانچ فٹ کا بڑا جوتہ تھا جو اس وقت ان کو پڑا آپ سمجھ رہے ہیں یہ میں نے آپ کو کچھ سمجھانے کے لیے بات کی ہے کیسے ہو سکتا ہے یار کہ آپ سودھ کھاتے رہیں سودھ کھاتے رہیں اور قرآن آپ کے چھوٹی کے بالوں سے پکڑ کے آپ کو کہہ رہا ہے حرام کھا رہے ہو اس میں برکت نہیں ہے مارے جاؤ گے تباہ ہو جاؤ گے برباد ہو جاؤ گے یہ قرآن کہہ رہا ہے لیکن وہ آپ نے سر میں سن لیا ہم نے ترابی میں پڑھ دیا میں نے بھی وہ لہمیں پڑھ دیا آپ نے سن لیا یا ایوہ اللہ ذین آمنوا لا تاکل الربا اضعافم مضعفتم و تاکل لا لیکن اگر قرآن آپ کو ایمان والا سمجھ کی آپ کو کہہ رہا ہے تو وہ چھوٹی کے بالوں سے پکڑ کے کچھ سمجھا رہا ہے نا بولو نا جی قرآن مجید سمجھنے والا ترازو میں ڈنڈی نہیں مار سکتا قرآن مجید سمجھنے والا زنا کے قریب نہیں جا سکتا قرآن مجید سمجھنے والا شراب کے قریب نہیں جا سکتا قرآن مجید سمجھنے والا رشتوں کے تقدس کو توڑ نہیں سکتا اس کو بہت پتا ہے آرام کیا ہے حلال کیا ہے وہ تو چھوٹی کے بالوں سے پکڑ کے آپ کو وہاں کھڑا کرتا ہے کہ جہاں آپ کو وہ ہلنے نہیں دیتا وہ کہتا ہے بندہ بن کے رہے حضور کا غلام بن کے رہے تیرے پاس قرآن کی صورت میں جو نعمت ہے اگر تُو نے اختیار کر لی پھر تیرے لیے ہم نے جنت تیار کر کے رکھی ہوئی